اس لئے رسول اللہ نے سب سے زیادہ زور اس پر دیا کہ نکاح چھپ کرنا ہو نکاح چھپ کرنا ہو یہ ایک اور مرحلہ میں اپنے دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں نکاح چھپ کرنا ہو نکاح کو چھپ کر مثل زنا کہا گیا لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اللہ ماہ صاحب سے پوچھتے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں نہیں ہو جاتا میں نے کہا عجیب تم بات کر رہے ہو نکاح نکاح کر رہے ہو اس کی روحی ختم ہو جائے اس کی فادیت ختم ہو جائے تو محس تلزز نفسانی اس کا کیا مقصود مومن وہ ہوتا ہے کہ کسی بھی دنیاوی چیز کو استعمال کرتا ہے تو کمال رب تھی رضا دیتا ہے یہاں تک کہ اگر اس کی طبیعت میں کسی شیئر کی طرف شہبت اور رجحان بھی ہے تب یہ بھی وہ اپنی تلزز نفسانی کی طرف نہیں جاتا وہ دیکھتا ہے کہ میرا رب اس کو کس کمال پر مانتا ہے قبول کرتا ہے یہ مومن کا شعبہ ہے یہ مومن کا طریقہ ہے تو اب آپ دیکھئے اس لئے حضور نے فرما اعلنو بالنکاح نکاح زوردار کرو اعلان کرو کہ فلاں کی بیٹی فلاں کا بیٹا فلاں خاندان مل رہے ہیں تاکہ آنے والا بچہ اس معاشرے میں جب آئے گا نا سب سے پہلے بچے کو ضرورت ہی ہوتی جب اس میں شعور آتا ہے کہ وہ اعلان اپنی برادری اپنے چچا اپنے تایا اپنے باپ کی تعریف لوگوں کے سامنے کرے اگر یہیں سے قدغن لگ جائے اور اس کو پتا چل جائے لوگ میرے باپ کو پسند نہیں کرتے یہ میرے باپ اور میری ماں کو اس معاملے کو پسند نہیں کرتے یہ ایسا خطرناک زہر اس کے دل میں آ جاتا ہے جو احساس کمتری ایسی آ جاتی ہے کہ بے شمار خوبیوں اس بچے کے اندر ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہے وہ کمال ہی پر نہیں آ پاتی وہ گویا کہ اس کو بام اروج ہی پر نہیں لاسکتا تو یہ بنیادی چیز حضور نے پہلی بات فرمائی اعلنو بالنکاح نکاح چھپ کے نہ کرنا نکاح اعلانیہ کرنا کلم ہے لاکھوں سالوں کی بات ایک جملے میں کرتے ہیں اس کو میں جب تقریر کروں سمجھانے کے لئے ایک ماہورے میں کہتے ہیں اور میں ٹھیک کروں پوری رات اس حدیث پر بحث کریں اس کے لطائف ختم نہیں ہوتے ایسا جملہ اب آپ غور کیجئے نبی پاک نے یہ بات کی ہے چودہ سو سال پہلے ایک ہی بات کی آل رومنکاح اور چودہ سو سال سے اس کے معنی بیان کی جا رہے ہیں تو کیا کمال ہے سرکار کے فرمان کا اور علم کی گہرائی اور غصت کا کہ جو جتنا سمجھدار آتا ہے اتنا اپنا پیغام اس سے حاصل کر لیتا ہے اس لئے حضور نے فرمایا فدل پولا الانبیاء مجھے چھے چیزوں میں انبیاء پر بزرگی دی گئی ہے فرمایا پہنی چیز اوتی تو جوابی القلب مجھے وہ زبان کی گئی ہے کہ میں ہزار ہا سال کی بات ایک جملے میں کرتا ہوں جس کا ذہن جتنا کھلے گا وہ اس سے اپنا پیغام لیتا رہے گا لیکن آج بھی ان کتابوں کی شرعہ لکھ دی جاتی ہے بھائی ایک دفعہ کلام کی تشریح ہو گئی نہیں اس میں نکاح رنگ ہر دور کی ضرورت اتنی ہے تو یہ کمال ہے جناب سید عالم کے موجزات کا تو حضور نے فرمایا اعلیلو بن نکاح نکاح کو اعلانیہ کرو اور ودربوہ بدفوف اس زمانے میں دف بجا کر کوئی مضبوط بات یا دف بج رہے ہیں تو وہ نہیں کہ ناجگانے کے لئے بج رہے ہیں وہ ضرورتا ہوتا تھا کہ جناب ایک اعلان کیا جا رہے ہیں لوگ جمع ہو جاتے تو سرکار نے فرما نکاح ایسا کرو اعلان کرو چاہے اس کے لئے تمہیں دف پیٹنا پڑے اور وجہوں فی المساجد مساجد میں نکاح کرو مساجد میں مساجد میں نکاح کا کیا فائدہ ہے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ شریعت کے مطابق ہوگا میں فی المخلوط نہیں ہوگی جو خباست آج ہمارے اندر آ چکی ہے اور سارا معاشرہ بگڑ رہا ہے حضور نے فرمایا حیاء ایمان کو لاتی ہے اور ایمان جنب میں لے جاتا ہے اور بے حیائی شر کو لاتی ہے اور شر جہنم میں لے جاتا ہے ہم سمجھ لیں کہ اگر ہم بے حیائی کا ایک کام بھی کریں گے نا تو وہ پورا ایک زہر کی طرح ہماری زندگی میں سربائیب کرے گا بالخصوص ہماری شادی بھی آ کے اندر جو یہ فاسد رسمیں آگئی ہیں کہ پاٹیشن ختم ہو گیا اور مس گیدرنگ ہے اور اس میں کہتے ہیں آئیے شاہ صاحب مرنان صدیل صاحب آئیے آپ نکاح پڑھائیے ہم نے کہا ماں آپ کی عزت کریں یا رب کے دین کی عزت کریں گے لیکن شریعت کو جو نظم ہے میرے دوستو میری اور آپ کی عزت وہی پر ہے جب نظام شریعت کو ہم فالو کریں گے تو فرمایا کہ مسجدوں میں نکاح کراؤ مسجدوں میں نکاح اس لئے کراؤ کہ ایک تو قرآن و سنت جب پڑھا جائے گا تو ماحول بھی قرآن و سنت کے ماحول ہوگا مسجدوں میں تم نکاح اگر کر رہے ہو تو اس کا اعلان ضرور کرو ہمارے ماحول کے اعلان طریقہ شادی کا کاٹ ہو جاتا ہے بتا دیا جاتا ہے اور یہ بہت مبارک رسم ہے میں عجاز صاحب ان کے سارے خاندان کو سلام پیش کرتا ہوں اور عبد الحصیب کے تمام خاندان والوں کو کہ یہ ہے وہ طریقہ کہ ساری بناندری کو جمع کیا جاتا ہے اس سے بڑی نیکی کیا نکاح نکاح ہوا ذکر ذکر ہوا رشتداروں سے ملنے کا جو عجر ہے اس کو کون شمال کر سکتا ہے اور رشتداروں کو جڑنے کا جو عجر ہے اس کو کون شمال کر سکتا ہے تو لہٰذا شریعت متحرہ کی ان تمام اقدار کو ملحوظ رکھا جائیں